تمام میرے گارڈی فرنس کو آجے سومٹیزن گارڈن میں بہت بہت خوش آمدید میرے گارڈی فرنس اس وقت میرے روپ کاف میں آپ کھر کھلاتے رنگ برنگے فلاورز دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی یہ ونٹر کے یہ فلاورنگ پلانٹس ہیں اور اس وقت جو مارچ کا ہے اینڈنگ سیزن ہے اور آہستہ آہستہ ہے ان میں بھی فلاورز کا ہے اب بلوم ہونے کا پیریڈ ہے تو آسے سا کم ہو رہا ہے جیسے یہ فریزیا کے میرے فلاورز دیکھ رہی ہیں ابھی بھی کچھ فلاورنگ سپائی کے جن میں بھی فلاورز سبھی آنا باقی ہیں وہ پرابلی زیادہ فلاورز ہیں بلوم ہو گئے ہوئے ہیں سپائر ایکسس کی بھی فلاورز ہیں اب ختم ہو گئے ہوئے ہیں نوم لے ہے اسی طرح اور فردر کے پلانٹس ہیں جن میں اب آسے آستہ ہے فلاورز کا اینڈنگ کا سسنا بھی سٹارٹ اپ ہے نوم لی اپرل کے میڈ تک ہی میں فلاورز رہیں گے تو میرے گنفیز آپ ساتھ ساتھ ہے آپ کو ہوا ہے سمر کے ہے فلاورنگ پلانٹس اور سمر کے جب فلاورنگ ہے بلپس پی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے یہ بسٹ سیزن ہے آپ لگا دینا چاہیے آپ کو مارچ کے میڈ ہی سے تیاری کر دینی شروع چاہیے اب میں آج کے اینڈنگ میں لگا رہا ہوں اس وقت آپ میرے گھر فنس یہ تمام ہی میرے پاس ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ٹیوب روزز کے بلپس ہیں اور ہر سال میں گزشتہ پانچ سالوں سے میں ٹیوب روزز کے بلپس لگا رہا ہوں اور اس ساتھ دوزہ چوبیس میں بھی میں ٹیوب روز کے بقائدہ ہے بلپس آپ کے لئے لگاؤں گا اور تھوڑی سی ٹیوب روزز کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن ہے اس ویڈیو میں میرے شیئر آٹ کروں گا ویڈیوز کو کاری لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور تاکہ آپ کا لنک ہے جب تک کہ میں فلاورز نہیں آتے ان میں فلاورز میرے گھر فنس جون میں آ جاتے ہیں ہر سال میں دکھاتا ہوں جیسے جون میں فلاورز کا سٹاٹ اپ ہو جاتا ہے اور ٹل ہے اکتوبر تک ہے ان میں فلاورز ہیں سپائکس آتی رہتی ہیں اگر میرے انڈیا فرنس دیکھ رہی ہیں تو اسے رجنی گندہ بھی کہتے ہیں تو میرے گھر فرنس میں نے تمام ہی بلپس کو سپریڈ اور آؤٹ کر لیا ہوا ہے بڑے بڑے سپریڈ کر لیا ہے بلپس چھوڑے بی بی بلپس سپریڈ کر لیا ہے آپ کچھ کریں کہ بلپس کو ہے آپ الیدہ الیدہ پروپوگیٹ سپریڈ کریں جس طرح کے آپ یہ ہیلتھی فریش بلپس دیکھ رہی ہیں اس طرح کے بلپس آپ نے چوز آؤٹ لینے ہیں نہ کہ کچھ اس طرح کے بلپس آپ لیں جس طرح کے یہ بلپس ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں اس طرح کے بلپس ہیں بڑے بڑے سے کوشش کریں کہ بی 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 بلپس کو ہے سپریڈ سپریڈ کر لیں چھوٹے چھوٹے لیکن یہ بی 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 بلوسی بڑے بات دفعہ ہو جاتے ہیں اور کوشش کریں کہ تمام ہی بلپس کو ہے یہ سپریڈ کریں اب یہ جب بلپ ہے جیسے یہ دیکھیں یہ بلپ ہے اس میں کوشش کریں یہ بلپ ہے ساتھ جوائنٹ ہے یہ بلپ ہے پہلے پرانہ بلپ ہے اور یہ نیا بلپ ہے اس طرح کے بلپس ہے کوشش کریں کہ آپ کام لگائیں وہ اس لیے یا تو سپریڈ ہوتا ہے بی سٹرک سپریڈ نہیں ہوگا یہ ساتھ جوڑا ہوئے اس کا یہ بی 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 بلپ سے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بلپ جیسے یہ یہ مردر بلپ تھا یہ چھوٹے بی بی بلپ اب یہ مردر بلپ ختم ہو گیا ہے اور یہ ہے بی بی بلپس ہیں اب بڑے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں اب آگے اس طرح چھوٹے بلپس ہیں لیکن اس طرح کے ٹیوب بلپس میں بلپس لگائیں گے تو مائٹ بھی اس میں فلاورز آئیں یا نہ آئیں کوشش کریں کہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بلپس دکھائیں آپ اس طرح کے بلپس لگائیں کیونکہ اس پر ہیلتی انرجی دے گی کیونکہ زیادہ فوڈ ہے انرجی ہے ساری کے ساری جب آپ لگائیں گے یہ بلپ ہے اس طرح کا یہ پہلے کا لگاوا بلپس ہے تو مدر بلپ میں دوبارہ پہلے انرجی لینی ہے پھر جا کے فوڈ اس کو دینے اور یہ بھی بلپ ہوگا بڑا لیکن اس میں ہو سکت ہے کہ اب بڑے 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 لگائیں لیکن اس میں تو فلاورز ہی نہیں آئے ہم تو پہلے لگاتے ہیں بہت مہت سے لوگوں کو میرا سوال یہ ہوتا ہے خاص طور پر ہے انڈین فرنس آپ کے تو حال دفافہ بلپ سے نکل جاتے ہیں ہمارے تو نکلتے ہی نہیں ہیں تو کانی ویڈیو کے سریز اس لیے کہا کہ بنے رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور دوسری بات ہے جو میٹرس میں مٹی ہے مٹی میں میں نے ریت مکس کی ہوئی ہے جیسا کہ یہ دیکھ رہی ہے یہ ریت ہے یہ بجھ میں پتوں کی خواہد ہے یہ آپ دیکھ رہی ہے یہ پتوں کی خواہد ہے اور یہ گوبر کی خواہد ہے یہ تین پیکٹس ہے میں نے پہلے تمام ہی میٹر کو اچھی تک میں نے لیڈی ہویا ہے اس میں نارمالی ہے 50% ہے اس میں مٹی ہے 10% اس میں ریت ہے 15% اس میں یہ پتوں کی خواہد ہے اور تقریباً ہے 20 سے 30% ہے اس میں گوبر کی خواہد گوبر کی خواہد میں زیادہ لے رہا ہوں اور اس سے ہی سوارا کا سارا یہ میٹر ہے تیار کر کے میں نے پہلے ہی رکھ لیا ہوئے 50% مٹی میں 10% ریت ہے 20% ہے آپ کا ہے پتوں کی خواہد ہے 20% ہی پرسنٹ ہے آپ لگا لیں گوبر کی خواہد ہے اس طرح کا سوار کا میٹر ہے اور بلپس میں نے بتا دیا ہے اور ایک بلپ سے دوسرے بلپ کا ڈیفرنس ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے کہ کتنا ڈیپٹ ہونے صحیح ہے ایک بلپ سے دوسرے بلپ کا ڈیفرنس نارمالی ہے اگر میں اس بارنچ کے پورٹ میں میں نے چوز آؤٹ کیا ہے یہ میں بلپ لگاؤں گا جیسے یہ بھی بارنچ کا پورٹ ہے وہ بھی بارنچ بلپ لگاؤں گا اور اس میں کوشش میں کروں گا چار سے پانچ بلپ لگاؤں جیسے یہ بلپ اس کا ہے یہ بلپ اتنا ہے ان دولوں میں بلپ میں ڈیفرنس میں دو سے تین انچ کا یہاں سے یا چار انگلیوں کا فاصلہ لازمی ہونا چاہیے ایٹس اس میں چار یا پانچ بلپ یعنی ایک یہاں بلپ سے ہے اور اس کی گرہی کتنی ہونی چاہیے نارمالی اتنا آپ نے اس کو ڈیپٹ ہوت کرنا ہے یہ بلپ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنس بھی آپ دیکھ لیں بلپ کا تین سے چار انگلیوں کا ہے چار بلپ سے لگا لیں پانچ لگا لیں میرے پاس ڈیپٹ کرتا ہے بلپ لیکن آپ اگر آپ کے بلپ کم ہے آپ ایک بھی لگا سکتے ہیں دو بھی لگانا ہوگا تو درمیان میں اتنا فاصل آپ نے لازمی لگانا ہے بلپ جو میں نے چوز آٹ کیا ہوئے ہیں تمام بلپ کو میں اس میں لگاتا ہوں آپ کو تھوڑا میں نے دیکھا دیا کتنی دیپ ہونے چاہیے یہاں تک ہے نیک تک یہ بلپ یہاں آپ نے انسٹ کرنا ہے ڈیفرنس میں میں نے بتا دیا ہے تقریباً تین سے چار انگلیوں کا ہے درمیانی رکھنا ہے اس میں میں نے پانچ بلپ لگانی ہے اور اس میں بھی چار یا پانچ بلپ میں لگاؤں گا تو لگاتے ہیں بلپ تمام بلپ میں نے لگا دیا ہوئے اس میں پانچ بلپ لگائے ہیں اور اس میں چار بلپ لگایا اور ابھی بھی کچھ میرے پاس ہیں بلپ جیسے آپ دیکھنے ہیں یہ باقی ہیں چھوٹے بیو میں بلپ موٹے موٹے آپ کو لازر آنے ہیں بعد میں میں سپریٹ کروں گا چھوٹے مینی پورس میں ہے بلپ یہ ضائع نہیں ہوتے ہیں اور آگے ملٹی پر یہ بلپ ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بنتے رہتے ہیں تو میرے گھر سن آپ دیتے ہیں پانی اسے پہلی دفعا چھتا پانی دیتے ہیں آپ شیفٹ آٹو میں نے کیا ہوئے پلانٹس ہیں لیکن اسے اچھی تا پانی دے کے وہاں میں رکھوں گا جہاں مورننگ کی صبح کی ہے لائٹ ہے تقریباً کوئی آٹھ بجے سے لے کر ہے گیارہ بارہ بجے تک لازمی آئے چار سے پانچ گانٹے کی سنگ آئیٹ ہے سفیشن ہے ان کی ہیلتھی گروس کے بارے سے تاکہ نہیں اس نے گرینی شیاں سپراؤٹس فردر نکلیں اور آگے ہے وقت آنے پر یہ فلاورز ہے نہ کہ جون سے سٹارٹ ہو فلاور اور تل ہے اکتوبر تک ہے یہ فلاور کا آئی اس میں مہکتے مہکتے یہ فلاورز آتے رہیں جس طرح یہ فریزیا کہ آپ مہکتے مہکتے فلاورز دیکھ رہے ہیں اور سمر کے سب سے مہکتے مہکتے فلاورز ہیں وہ ٹیوب روزز کے فلاورز ہوتے ہیں اور اب میں فردر بلپس لگاتا ہوں اسیاتک لیڈیس کے بھی بلپس میں نے لگایا ہوئے ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں اسیاتک لیڈیس کے بلپس ہیں تیلتی گروس جاری ہے اور بعد میں جب آپ فلٹی لیزر کیا کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہم تو گوبر کی خواہ ڈالا ہم بول گئے اب ہم کیا کریں تو کوشش کریں بعد میں آپ کوئر خواہ ڈینی ہے تو آپ لیکوڈ فلٹی لیزر میں موسری ہے لیکوڈ فلٹی لیزر یہ دیکھیں میں گوبر کا پانی میں مکس کیا ہوا میں نے اور یہی بعد میں اگر بعد میں میں جتنے بھی پلانٹس ہیں خاص طور پر لیکوڈ فلٹی لیزر یوز کرتا ہوں اسی طرح یہ میں نے کیلے کا بھی پیل بنایا ہوئے وہ بھی ہے یہ کینو کا بھی بنایا ہوئے مختلف قسم کی اس فلٹی لیزر بعد میں دی جاتی ہے خاص طور پر یہ جہاں آپ نے بلپس ہے بلپ یعنی جتنے بھی بلپس کے پلانٹ ہوتے ہیں چاہے کہ ونٹر کے بلپس ہوں یا سردیوں کے بلپ ہوں یا گرمیوں کے ہوں یا بارشوں کے بلپ ہوں رہنے لیزیں تو موسری ہے ہے پہلی دفع اچھی طرح آپ تو میں نے بتایا اس میں تابقہ دیتے ہیں بعد میں لیکوڈ فلٹی لیزر یوز کریں وقت پر بائی بات کے ڈی ای پی بھی دیتا ہوں وہ بھی انشاء طرح ویڈیو سے آئیں گی پلی لیس بھی بلپس بنی ہوئی ہے ٹیو بلپس لگانے سے لے کر فلاور سے آنے تک اور امید کریں گے کہ میں دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو آج کی ویڈیو ٹیو بلپس کیسے لگا جاتے ہیں اس کے بلپس کی ویڈیو پسند آگی بائی فرام ہمارے والوں کو آجیز ہم کی تکاری